ہمیں بھی کرنا یاد ہے کہ تو اللہ تعالیٰ دیں گا اسی طرح جو ہے گناہوں سے تعبار استغفار جو میں نے کہنا یہ بہت لازم ہے اس لئے کہ اگر کسی وہ کام نہیں مل رہا ہے روزی روٹی میں کمی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تعبار استغفار کرے اللہ حرمالعجت نے سورہ نوح سورہ نمبر سیونٹی ون اور آیت نمبر دس سے لے کر جو ہے جو ہے بارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی خوام گداوت دی اور کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ اور اے اللہ میں نے لوگ عداوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ تم دیکھوں گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب جو ہے تمہیں معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اور تم پر جو ہے مُسْلَى دھار بارش جو ہے برسا دیں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِ مُبَنِينَ اور تم مانے میں اضافہ کر دیں گا مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجَلَّكُمْ أَنحَارَ اور تمہیں بہترین باغت عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا فرمائیں گا کیا کہا نوح علیہ السلام اپنی خوام کو اے میری خوام استغفار کر لو تو توبہ کر لو اپنے رب سے وہ تمہیں معاف کریں گا آسمان سے مصنع دار بارش برسائیں گا کیوں تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا لکوں میں بڑھا دیں گا اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کر دیں گا تو اس کے اندر اموال مال میں بڑھا دیں گا کس کو مال میں بڑھائیں گا استغفار کرنے والے استغفار کے کئی فائدہ ہے یہ کنٹینیوزی تین آئیتوں کے اندر آرہے کیا کیا فائدہ ہے ایک استغفار کرنے سے اللہ معاف کریں گا استغفار کرنے سے آسمان سے مصنع دار بارش برسیں گی استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوں گا استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوں گا اولاد ہوں گی استغفار کرنے سے باغات اچھریں گا استغفار کرنے سے نہر اللہ باغات میں جاری گا چھے فائدے اٹھا لیجی آپ استغفار کے سر اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز میں تو مال میں اضافہ کیسے ہوں گا استغفار ہے نا آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں تاکہ اسی محنت کر کے آجا اس کے بدلے کو مال چاہتے ہیں نا مال میں اضافہ ہوں گا استغفار تو استغفار کریں کوشش کریں توقل کریں تقوی اختیار کریں